السلام علیکم خلیل صاحب مولاد کا کرم اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے بھائی ہیں یہ مادریٹر کے فرائز انجام دیں گے اگر آپ کو منظور ہے یعنی مادریٹ کریں گے نہیں منظور تو نہیں منظور ہے کیوں نہیں منظور ہے اللہ آپ کو سلام دیگا السلام علیکم علیکم خلیل صاحب السلام علیکم السلام علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے ہیں سر آپ طبیہ ٹھیک ہے سر جی الحمدللہ اللہ کے شکر ہے سر میں بھی اہل سنت سے تعلق رکھتا ہوں سر آپ میرے علماء ہیں سر بڑے ہیں تو میں چاہتا ہوں سر کسی اچھے موضوع پر غفتگو ہو جس سے ہمیں کافی کچھ سیکھنے کو ملے تو میں چاہتا ہوں سر آپ کس موضوع پر بات کرنا چاہتے ہیں وہ سب کو پورے عوام کو بتا دیا جائے سر اس طرح جی کے موضوع پر بات کرنے سے پہلے ضروری ہوتا ہے کہ کچھ اصول تیہ ہو جائے نا پہلے ہی میری علیہی صاحب سے دو تین دفعہ غفتگو ہوئی ہے تو اس میں بھی میں نے ان سے یہ عرض کیا تھا کہ ان کے اپنی کتابوں میں بھی یہ اصول لکھا ہے اور ہماری کتابوں میں بھی کہ کسی موضوع پر بھی بات کرنے کے لیے سب سے پہلے بنیادی چیز کتاب اللہ ہے اور جہاں تک احادیث کی بات ہے روایات کی بات ہے وہ ان کی کتابوں میں بھی اصول ہے اور ہماری کتابوں میں بھی ہے کہ جب کوئی عدیث کوئی رویت قرآن کے مخالف آ جائے گی اس کو چھوڑا جائے گا اس پر کسی صورت میں اس پر کسی صورت میں عمل نہیں کیا جائے گا اس کے باوجود جو ہے پیچھے دو تین دفعہ علیہ عاری صاحب ہماری کتابوں سے ایسی رویتیں پیش کرتے ہیں جو قرآن کے مخالف ہوتی ہیں ہم اپنی کتابوں کی ان رویتوں کو بھی نہیں مانتے جو کتاب اللہ کے خلاف ہیں یہ ہمارا حصول ہے لیکن سر اگر اگر سر کوئی حدیث بخاری میں موجود ہو تو کیا اس کو بھی بیان نہیں آکے جائے بلکل اگر بخاری کی حدیث بھی قرآن کے خلاف آ رہی ہے تو اس کو بھی قبول نہیں کیے جائے گا قرآن کا درجہ اوپر ہے بلکل سر اجماع کیوں کیا اللہم صاحب تو اجماع کیوں کیا آپ لوگوں نے اس کی صحت پر اگر بخاری کے حدیث قرآن کے خلاف ہیں تو اس کو کیوں صحیح کیوں گا صحیح بخاری صحیح مسلم اس کی اوپر لکھو ہے اسحل کتب بعد کتاب اللہ بعد کتاب اللہ دیکھیں آپ لوگوں کا اجماع ہے کہ اس کے سب احادیث صحیح ہیں اب کہتے ہیں اس کے احادیث جو آپ کے برضی کے مطابق نہیں ہے نا کہتے ہیں وہ قرآن کے خلاف ہیں آپ سمجھتے ہیں نہیں ہے نا آپ سمجھتے ہیں صحیح ہونا اور چیز ہے قرآن کے خلاف ہونا اور چیز ہے آج آپ سمجھا دیں گے کوئی چیز صحیح بھی ہو سکتا ہے قرآن کے خلاف بھی کوئی باتیں صحیح ہو سکتا ہے ماشاءاللہ کان سے سیکھائی ہے علم آپ دیکھیں میری بات سنیں جو صحیح ہے وہ کیسے صحیح ہے جو اللہ کے کلام کے خلاف ہے وہ کیسے صحیح ہے اللہ یاری صاحب میں درخواست ہوں اللہ یاری صاحب میں چاہتا ہوں کہ یہ تھوڑا بات گفت ہو ہو چاہے علمہ خلیل صاحب کچھ کہنا چاہتا ہے وہ مکمل کر لیں تو بہتر ہوگا صاحب جی بسم اللہ جی علمہ خلیل صاحب آپ پوری بات مکمل کر دیجئے صاحب دیکھیں آل سنت والجماعت ہمارا یہ اصول ہے کہ قرآن مجید میں جب ایک بات آ جائے اور دوسری جانب عدیث میں آ جائے تو اب ان دونوں کے مطابق کیسے فیصلہ کیے جائے گا تو اس میں ہمارا یہ مسئلہ گئے کہ پہلے کوشش کی جائے گی دونوں پر عمل ہو جائے اگر دونوں پر نہیں ہو سکتا تو عدیث کو چھوڑ دیا جائے گا لیکن کتاب اللہ کو نہیں چھوڑا جائے گا میں مثال دیتا ہوں میں مثال دیتا ہوں ایک مثال چھوٹی سی اب ہمارا یہ نظریہ ہے کہ قرآن میں اللہ نے فرمایا وَعِذَا قُرِيَا الْقُرْآنُ فَسْتَمِعُوا لَو کہ جب بھی قرآن پڑھا جائے اس کو کان لگا کے سنو اور خاموش رہو اب عدیث میں ہے کہ فاتحة الکتاب کو پڑھو تو اب ہم کہتے ہیں قرآن میں ہے جب قرآن پڑھا جائے تو خاموش رہو اب ہم نے اس پر عمل کیا اور ادھر ہم نے عدیث کو چھوڑ دیا لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ عدیث صحیح نہیں ہے صحیح ہے لیکن ہم نے اس اصول کی وجہ سے اس کو چھوڑ دیا چھوڑ دیا ایک ایک ملے آپ کی رجال آپ کی رجال کشی میں بھی یہ بات لکھی ہوئی آپ کی رجال کشی میں بھی لکھا ہوا ہے بات بالکل آپ کی صحیح ہے وائی صاحب دیکھیں میں آپ کی بات مانتا ہوں اگر کوئی حدیث قرآن کے خلاف دیکھیں اس پر ٹائمز آ نہ کریں میں جب آپ کی بات کو مانتا ہوں جب آپ کی بات کو مانتا ہوں فریقہ ان دونوں مانتے ہیں تو اس پر ٹائمز آ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کوئی حدیث قرآن کے خلاف ہو تو وہ حدیث صحیح نہیں ہے اجتہاد ہے جو اس کو حدیث پسند نہ آئے وہ ادعا کرے یا قرآن کے خلاف ہے اپنی رائے میں آپ کو بتاتا ہوں وہ حدیث اور وہ روایات جن میں یہ آتا ہے کہ یہ قرآن مکمل نہیں ہے ہم ان روایات کو نہیں مانتے وہ روایات قرآن کے کوئی آیا بھی نہیں کہ قرآن کامل ہے قرآن کے کوئی آیا ہوتی کہ قرآن کامل ہے تو یہ روایات اس کے خلاف ہوتی نا قرآن میں جب کوئی آیا ہی نہیں ہے آپ پیش کر لیں تو آپ موضوع کس موضوع پر بات کرنا چاہتے ہیں اللہ مخلی صاحب آپ یہی موضوع پر سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں یا آپ کوئی اور موضوع لینا چاہتے ہیں کیونکہ ٹائم برباد کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے کتنا جلدی مناظر شروع گا اتنا ہمیں سیکھنے کو ملے گا اچھا ایک منٹ ٹھیک ہے یہی موضوع ہے میرا چاہی موضوع ہے ٹھیک ہے یہ قرآن میں ابھی انہوں نے کہا انہوں نے کہا کہ آپ آیا پیش کریں ٹھیک ہے میں آیا پیش کرتا ہوں قرآن مجید میں اللہ مخلی صاحب آپ کہتے ہیں قرآن کامل ہے یہ موضوع ہے قرآن کامل ہے یا نہیں یہ موضوع ہے شیعہ کہتا ہے کہ یہ قرآن مکمل نہیں ہے اللہ مخلی صاحب جی جی آپ موضوع کیا رکھنا چاہتے ہیں آپ اسی موضوع پر آگے بات کرنا چاہتے ہیں کہ قرآن کامل ہے یا نہیں ہے موضوع یہ ہے یہی موضوع پر کرنا چاہتے ہیں جی یہی موضوع ہے جی جی بہتر بہتر ہے بہتر ہے میں چاہتا ہوں سر آپ سٹارٹنگ کے سر کچھ اپنا جو مدہ ہے یا جو بھی سٹارٹنگ پری فیس ہے وہ آپ دس منٹ کے لیے سٹارٹنگ کا دس منٹ ہو جائے اس کے بعد پانچ پانچ منٹ لیتے ہیں تو میں چاہتا ہوں سٹارٹنگ کے دس منٹ آپ اپنا جتنا بھی سٹارٹنگ کا پری فیس ہے وہ بیان کر دیجئے اس کے بعد ہم اللہ یاری صاحب سے سنیں گے ٹھیک ہے میرے دس منٹ میریج دیت میں ٹھیک ہے ٹھیک ہے سر موضوع ہے سر قرآن کامل ہے یا نہیں جی ٹھیک ہے سر بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں جی کہ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے سورہ مائدہ کے اندر بھی فرمایا ہے خطبہ اجتالوڈا کی موقع پر یہ آیات نازل ہوئیں اور اس میں فرمایا کہ اللہ نے ارشاد فرمایا کتاب اللہ کے اندر اعلان ہے اللہ فرماتے آج کے دن آپ کا دین مکمل ہو گیا ہے اور میں نے اپنی نعمت کو آپ پر اتمام کر دیا پوری نعمت ہو چکی ہے اور میں نے آپ کے لئے دینی اسلام کو پسند کر لیا ہے اب ایک طرف قرآن یہ کہتا ہے اب دوسری طرف وہ روایات آجاتی ہیں کہ تو اب یہ آیت اس جگہ کھڑی ہے اور یہ اکل بھی تقاضہ کرتی ہے کہ دین مکمل ہو قرآن کہہ رہا ہے نا دین مکمل ہے آپ کا دین مکمل ہے اب قرآن کہتا ہے دین مکمل ہے تو سوال یہ ہوگا کہ جب دین مکمل ہے تو جس چیز سے سارا دین نکلا ہے دین جس چیز سے نکلا ہے وہ کتاب اللہ ہے اب عجیب احرانگی والی بات ہے دین تو مکمل ہے لیکن کتاب اللہ مکمل نہیں ہے دین مکمل ہے لیکن کتاب اللہ مکمل نہیں ہے یہ عجیب جھوٹ ہے اور عجیب جان کے اندر ڈراما ہے یہ ساری دنیا کو یہ ڈراما دکھایا جا رہا ہے سوچنے کی بات ہے دین مکمل ہے قرآن کی آیا ہے میرے سامنے قرآن میں جید ہے میں آیا نمبر بھی کوٹ کر دیتا ہوں سورہ میدہ کی اللہ فرماتے آج کے دن میں نے تمہارا دین تمہارا لیے مکمل کر دیا واتممتو علیکم نعمتی اور میں نے نعمت کو اتمام کر دیا یعنی جس نعمت جو نعمت نبوت تھی جو قرآن کے لیے نبوت ملی تھی اب وہ نبی علیہ السلام کا آخری وقت دنیا سے جانے کا آگے ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ قرآن مکمل نہیں ہوا اور اللہ نے اپنے نبی کو دنیا سے اٹھا لیا یہ دوسرا اس جھوٹ کو راز کو جھوٹ کو فاش کر دینے والی چیز ہے اللہ نے اپنے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی وقت دنیا سے اٹھایا جب قرآن مکمل ہو گیا تو دین مکمل قرآن بھی مکمل اگر کوئی کہتا ہے کہ جی قرآن مکمل نہیں تو پھر یہ آیت کو کیسے حل کیا جائے گا یہ آیت قرآن کی آیت ہے اس لیے اس مذہب کے اندر یہ جرت کرنا تو مشکل ہے کہ لوگ پھر ان کو سننا چھوڑ دیں گے یہ جرت تو نہیں کرتے کہ جی اب اصل میں شیعہ کی کتابوں میں جو جھوٹ لکھے ہیں شیعہ کی تمام کتابوں میں لکھا یہ وہ قرآن اصلی قرآن ہی نہیں ہے اصلی قرآن تو امام مادی غار میں لے کے چھپے ہوئے ہیں پتہ نہیں کب باہر آئیں گے جب ساری دنیا میں دے رہا ہے ابھی ضرورت ہے ابھی کیوں نہیں باہر آتے پھر لے کے آئیں گے اب یہ باتیں عوام کے سامنے بیان کرنا مشکل ہیں اس لیے یہ اس طرف نہیں آتے اور وہ روایات سامنے لے آتے ہیں جی فلان روایات کے اندر ہے اب آپ کی فلان صحابی سے یہ قول منقول ہے فلان صحابی سے تو وہ روایات کبھی بھی قابل قبول نہیں قرآن کی آیات خود بتا رہی ہیں قرآن مکمل ہے ایک بات اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے قرآن مکمل نہیں ہوا آخری نبی دنیا سے چلے گئے یہ نہیں ہو سکتا یہ بات اکل کے سرہ سر خلاف ہے کسی صورت کے اندر کوئی اکل اس بات کو تسلیم نہیں کرے گی موقع مال کے خلاف ہے اور مقتضائعال کے خلاف ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ نے قرآن میں اللہ نے چھے تفا فرمایا تیرا رب بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے اللہ کی ذات ظلم سے پاک ہے اللہ کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا اللہ ظلم کرتا ہے یہ کفریہ عقیدہ ہے قرآن نے اعلان کی اللہ کی ذات ظلم سے پاک ہے جب اللہ فرما رہے ہیں میں ظلم سے پاک ہوں تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے قرآن مکمل نہیں ہوا اور اللہ کے نبی دنیا سے پہلے چلے گا یہ تو ظلم بنتا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے تو یہ بات روزہ روشن کی طرح واضح ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا سے تب اٹھایا جب قرآن کو مکمل کر لیا اسی کی طرح بھی آیت اشارہ کر رہی ہے اليوم اکملتو لکم دینکم واتممتو علیکم نعمتی ورزیتو لکم الاسلام دینہ آج کے دن تمہارا دین مکمل ہو گیا نعمت اتمام ہو گئی اور تمہارے لئے دین اسلام کو پسند کر دیا گیا تو تب اب جب دین مکمل ہے تو جس چیز سے دین نکل رہا ہے دین کہاں سے نکلتا ہے کتاب اللہ سے دین کا ماخذ کیا ہے کتاب اللہ ہے تو اب دین مکمل ہے لیکن کتاب اللہ نہ مکمل ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ بات سرسر اکل کے خلاف ہے مقتضی حال کے خلاف ہے اور قرآن کی نصوص کے خلاف ہے اور نبی علیہ السلام کی آیاتِ طیبہ کے اوپر یہ بہت بڑا دبا لگانے کی کوشش ہے کہ نبی علیہ السلام دنیا سے چلے گئے اور کتاب اللہ مکمل نہیں ہے تو اس لیے میں نے یہ بات شروع میں ذکر کی کہ جن روایات میں کتاب اللہ کی ناکس ہونے کو ذکر کیے گیا ہے وہ کبھی بھی قابل قبول نہیں ہے قرآن کی یہ آیت قرآن کے اکمال اور اتمام پر خود گوائی دے رہی ہے ایک دوسرا صورت حجر کے اندر چودمہ پارہ اس میں ذکر کیا اللہ فرماتے ہیں بے شک ہم ہی نے اس قرآن کو اتارا اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں اللہ کی ذات جس چیز کی محافظ ہو اس میں اتمام کیسے نہیں ہوگا وہ مکمل کیسے نہیں ہوگی اس میں نقص کیسے آئے گا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تو پہلے زمانوں کی کتابیں جو قیامت تک کے لیے نہیں تورات زبور انجیل وہ اپنے زمانے میں مکمل اتری ہیں وہ اپنے زمانے کے اندر مکمل اتری ہیں چھے جائے کہ وہ بعد میں ان میں تبدیلی کر دی گئی لیکن یہ کیسے ممکن ہے جس کتاب نے قیامت تک کے لیے دہت بننا ہے وہ نہ مکمل ہو یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ کس طرح ممکن ہے کسی صورت کے اندر ممکن نہیں اس لیے وہ روایات جن میں یہ ذکر ہے کتاب اللہ مکمل نہیں ہم ان کو ردی کی ٹوکری میں پھینکیں گے کسی صورت میں ہم انہیں قبول نہیں کریں گے چاہے جس کتاب کے اندر ہو جس راوی سے ہو کسی صورت میں قبول نہیں ہے قرآن کے مقابلے میں قرآن اپنے بارے میں خود اعلان کر رہا ہے تمہارا دین مکمل ہے جب دین مکمل ہے تو جس چیز سے دین نکلا وہ کتاب بھی مکمل ہے اور قرآن اعلان کر رہا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ذِكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ اس کتاب کو ہم نے نازل کیا ذکر سے مراد قرآن ہے اور اسی کی ہم خود حفاظت فرمانے والے ہیں تو جس چیز کی اللہ حفاظت فرمائے اس میں نقص آ جائے یہ کیسے ممکن ہے کسی صورت کے اندر ممکن نہیں ہے تو اس لیے وہ روایات جن میں یہ آتا ہے کہ یہ جی آپ کبھی بھی نہ کہو کہ ہمارے پاس کتاب اللہ مکمل ہے تو پھر کیا مکمل ہے اگر کتاب اللہ مکمل نہیں پھر جان میں مکمل ہی کیا چیز ہے ایک ہی دو چیز ہے جو مکمل ہے الحمدللہ کتاب اللہ اور دوسرا سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی رسلم کی سنت کیوں کہ اللہ نے قرآن کو بھی مکمل کیا اور جو قرآن کو کھڑا کرنے والی چیز ہے قرآن کے مبین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مبین کتاب اللہ فرماتے ہیں ہم نے ذکر آپ کی طرف نازل کیا تاکہ آپ لوگوں کے لئے بیان کریں جب قرآن مکمل ہے تو قرآن کو بیان کرنے والی چیز سنت بھی مکمل ہے اب سنت کوئی بندہ یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ سنت مکمل ہے سنت مکمل ہے زندگی کی کوئی موقع کوئی موڑ کوئی محل ایسا نہیں جس کے نبی علیہ السلام کی عیت طیبہ نمونہ کے طور پر موجود نہ ہو قرآن نے اعلان فرما دیا اے دنیا والو تمہارے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو چیز تمہیں دیں وہ لے لو جس سے منع کریں اس سے رک جاؤ تو قرآن کی سیکڑوں ہزاروں آیات اس پر دلائل موجود ہیں کہ قرآن بھی مکمل ہے سنت بھی مکمل ہے تب ہی تو نبی علیہ السلام دنیا سے گئے ہیں اگر یہ چیزیں مکمل نہ ہوتی ہیں تو اللہ اپنے نبی کو کبھی دنیا سے اٹھاتے نہ اللہ کے نبی دنیا میں رہتے جس طرح پہلے ہوا ہے دب انبیاء آئے ان کے آنے کا مقصد مکمل ہوا ان کو دنیا سے اٹھایا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے ان کے آنے کا مقصد مکمل ہوا تب اللہ نے دنیا سے اٹھایا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بے صد کا مقصد نہ مکمل رہ گیا اور اللہ نے نبی علیہ السلام کو دنیا سے اٹھا لیا کس اکل کے اندر یہ بات آ سکتی ہے سرہ سر جھوٹ ہے جو باتیں اس طرح کی جاتی ہیں ہم ان کو ماننے کے لیے تیار نہیں لا ریب کتاب اور جس کے اندر کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہو سکتا اللہ فرماتے ہیں اللہ سے سچی بات کسی کی نہیں اور وہ قرآن ہے اللہ سے سچی بات کسی کی نہیں ہے تو اللہ کی بات سچ قرآن میں آگئی اب اس کی مقابلے میں کسی قسم کی روایات کو قبول کرنے کے لیے کوشش ہی کرنا کفر ہے اس طرح کی روایات کی طرف سوچنا بھی کفر ہے جو قرآن کے خلاف ہو تو آپ علیہ عزی صاحب دیکھتے ہیں آپ اس کے مقابلے میں آپ کیا ازارے ضائع کرتے ہیں دیکھتے ہیں جی سر جی سر ٹھیک ہے تینکیو سر تینکیو اب میں چاہوں گا اللہ یاری صاحب سے پہلے اپنے بولنے سے پہلے میں ایک کنفرم کرنا چاہتا ہوں اللہ مخلیل صاحب سے کہ آپ نے بیچ میں بولا سر کہ قرآن کے علاوہ جو باقی کتابیں اس میں تبدیلی ہو چکی ہے کیا آپ نے ایسا ہی کہا تو سر جی میں نے کہا ہے تینکیو اللہ اللہ یاری صاحب سے دیکھیں کیوں کہ ادعا ان کا ہے تو مجھے حق ہے کہ میں ان سے دو تین سوال کروں تاکہ ان کا ادعا میرے لئے واضح ہو جائے بلکل کریں اس کے بعد میں دس منٹ لوں تو دیکھیں آپ نے دلیل نہیں دینی ہے صرف آپ نے تنقیح کرنا آپ نے کہ مختصر جواب دینے دلیل نہیں دینے تقریر نہیں کرنا میرے سوالوں کے جواب میں سمجھتے ہیں نا تقریر بعد میں کر لیں آپ نے آپ نے کہا کہ یہ تو قرآن کامل ہے اور آیات دعایتوں کا آپ نے ذکر کیا اور یہ تو عقل کے خلاف ہے کہ قرآن ناقص ہو اور ہم ان روایت کو نہیں مانتے ہیں جن میں یہ باتیں ہیں کہ قرآن ناقص ہے ان روایت کے متعلق آپ پہ قول کیا ہے یعنی جن افراد نے شہادت دیئے صحیح آسانیت کے ساتھ جن آسانیت پہ آپ کے فرقے کا اجمع ہے جناب آئیشہ نے جناب عمر بن خطاب نے کہ موجودہ قرآن ناقص ہے تو انہوں نے بات کیا ہے اس لئے ہم ان کی بات کو ٹکراتے ہیں انہوں نے غلط بات کیا عائشہ امار یہ اجازت ہے سوال سن لیں ان لوگوں نے ان لوگوں نے قرآن کے خلاف بات کیا ان کے بات کو ہم نہیں مانتے آپ کا یہ عقیدہ ہے یا یہ عقیدہ ہے کہ نہیں انہوں نے یہ بات نہیں کیا ہے یہ عادی zیوٹ ہے جن افتران کیا عقیدہ ہے آپ کا ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ہم یہ عائشہ علیہ اللہ نا حضرت امیر المعنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی بھی صحابی نبی یہ بات نہیں کہہ سکتا یہ ان کی طرف لگایا گیا بوتان اور جھوٹ ہے جو ان کی طرف منصوب کیا گیا ہم نہیں مانتے اس بات دیکھیں پھر آپ یہ تو صحیح آسانیت کے ساتھ مروی ہے جن کتابوں پر آپ نے ان کا نام رکھا ہے صحیح ان پر آپ کا اجماع صحیح ہے سب نے فرمایا کہ یہ اس میں ضعیف بھی کچھ چاندے گئے ہیں جو قرآن کے خلاف ہیں یہ ایک شاز قول ہے یہ نہائیتی شاز قول ہے کہ بخاری کے روایت میں ضعیف ہے مسلم کے روایات میں ضعیف ہے یہ نہائیتی شاز قول ہے آپ فرماتے ہیں کہ صحابہ نے یہ نہیں بولا ہے یہ بات صحابہ کی طرف جھوٹی نسبت دی گئی ہے میں سمجھ گیا دوسری بات آپ سے میں نے سنا آپ نے کہا سنت کامل ہے پورا سنت ہمارے پاس موجود ہے دیکھیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں کتنے سال تھے دس سال تیرہ سال بیاسد سے پہلے تیرہ سال مدینہ میں تھے آپ کے کتابوں میں بخاری میں مسلم میں ترمیزی میں سنن نسائی میں مصدد بزار میں موجہ میں کبیر تبرانی میں ان سب کو ملا دیں تیرہ سال میں ایک فرد جب تبلیغ کرتا ہے گفتگو کرتا ہے بات کرتا ہے دعوت دیتا ہے اس کی بہت سارے جملے ہوتے ہیں دیکھیں ایک آدمی ایک ہفتے کی باتیں اس کے لکھ دیں وہ بہت موٹی ہو جاتی ہیں میں اور آپ اگر ایک ہفتے گفتگو کر لیں بہت ساری باتیں بن جاتی ہیں ہمارے ساری باتیں انگر لکھ دیں تیرہ سال تو بہت عرصہ ہے اب دیکھیں پارلیمنٹ امریکہ کا جو پارلیمنٹ ہے اس میں جو گفتگو ہوتی ہے آدمی سب آدمی ایک دفعہ نہیں بولتے باری باری بولتے ہیں ممبران آتے ہیں وہاں پہ گفتگو کرتے ہیں تو ان کو ہمیشہ جمع کیا جاتا ہے کتابی صورت میں کہ پارلیمنٹ میں یہ باتیں ہوئیں ایک سال میں تو پارلیمنٹ میں ہمیشہ بات بھی نہیں کرتے ہیں ان کے سارے باتیں نہیں ہوئیں جو آفیشل تقاریر ہوتی ہیں وہ پتہ ہر سال کتنے مجلدات بنتے ہیں کتنے مجلدات بنتے ہیں کہ صرف ایک مکان میں ایک ایک آدمی نے باری باری بات کی ہے روزانہ سیشن جو ہوتا ہے تین چار گھنٹے کا ایک سال کے وہ ہزاریں صفحے بن جاتے ہیں تو آپ سے میرا درخواست یہ ہے کہ آپ کے کتابوں میں آپ کا ادعای ہے کہ سنت کامل ہے مکہ کے کتنے احادیث ہیں آپ کے پاس مکی احادیث کتنے ہیں آپ کے پاس اس طرح یہ آپ کا عجیب سوال ہے ہمارا جو ادعا ہے کہ سنت کامل ہے وہ کتاب اللہ کے کہنے کی وجہ سے کہ اللہ نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَسَنَا کہے لوگوں اے مومنین تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کامل نمونہ ہے جب اللہ فرمایا کامل نمونہ ہے تو وہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مقتضاء حال اور موقع کے مطابق وہ کامل نہ ہو یہ کیسے ہو سکتا ہے ہم جب دیکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں بھائی صاحب دیکھیں صاحب بھائی صاحب اگر کامل ہے تو پورا آپ کے پاس کیوں نہیں ہے وہ پورا ہے آپ ہم سے موقع پوچھیں کیسے آپ کے کے بارے کے تو یہ دیکھیں تیرہ سال کے اچھا میں اور سوال آپ سے کروں آپ کے طور پورا سنت آپ کے پاس موجود ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مانتے ہیں کہ معلم قرآن تھے سب سے پہلے معلم وَيُعَلِمُهُمُ الْكِتَاب قرآن سکھاتے تھے مفسر قرآن تھے آپ کو پتا ہے کہ آپ کے کتابوں میں دیکھیں قرآن کی آیات یہ واضح ان پر فرض تھا کہ قرآن پڑھا دیں اور قرآن کی تفزید دیں تعلیم دیں کتنے احادیث ہیں تفسیر کے آپ کے کتابوں میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ازاروں احادیث ہیں ازاروں ازاروں احادیث ہیں میں آپ کو بتا دوں گا کہ آپ کے پاس پچاس صفے بھی نہیں ہیں چالیس صفے بھی نہیں ہیں ضعیف ضعیف اور ضعیف کو ملا کر یعنی پورا در منصور کے احادیث کو آپ لے لیں جو اس میں ہیں وہ سب صحابہ کے اقمال ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس آپ اپنے موضوع سے ہٹ رہے ہیں آپ اپنے موضوع سے ہٹ رہے ہیں ادعاء سمجھنا چاہتا ہوں کہ پورا سنت آپ کے پاس موضوع ہے ہمارا موضوع کتاب اللہ ہے اچھا تو پھر یہ ادعاء پتا چل گیا کہ کتاب اللہ کے متعلق لیکن سنت کے متعلق بھی آپ کا جو ادعاء ہے وہ قابل قبول نہیں اچھا اب آپ کا کیا موقف ہے میرا ایک اور سوال آپ سے ہے بھائی سب آپ نے جو کہا کہ یہ احادیث جو ہیں کہ قرآن میں نقصان ہیں یہ جھوٹی احادیث ہیں آپ نہیں کہتے ہیں یہ ضعیف آپ کہتے ہیں یہ جھوٹ ہیں صحیح ہیں بالکل تو آپ آپ کا یہ کہنا کہ بخاری اور مسلم میں ضعیف کی بات نہیں کر رہا موضوع احادیث موجود ہیں آپ کا یہ ادعاء بھائی آپ ان کو قرآن کے مقابلے میں آپ قبول نہیں کرتے بھائی آپ قبول کرتے ہیں نہیں کرتے آپ کا یہ موقف ہے کہ بخاری اور پوری امت کا یعنی ان کے جماعت کا سب کا اجماعی ہے کہ بخاری مسلم سب صحیح ہے آپ اس کو بیری بات سنیں یہ بخاری ہماری کتاب ہے بخاری آپ کے کتاب ہے یہ ہمارا معاملہ ہے آپ کا جو عقیدہ ہے آپ اپنے فرقے کے نمائندگی نہیں کر رہے عرض یہ ہے آپ کا جو عقیدہ ہے اپنے فرقے کے خلاف ہے آپ کے فرقے کا اجماع ہے کہ بخاری اور مسلم سب صحیح ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ نہ صرف سب صحیح نہیں ہے بلکہ اس میں ضعیف کی بات نہیں ہے اس میں موضوع حادث شامل ہے اس کا قائل کوئی نہیں آپ کے فرقے میں کوئی عالم اس کا قائل نہیں ہے یہ آپ کی نہایت جہالت ہے کہ آپ نے یہ دعا کی ہے بخاری اور مسلم کے متعلق آج آپ بڑے سخت فانس گئے ہیں آج آپ فانس گئے نہیں آپ پنسے آپ ہیں ابھی میں دس منٹ اپنا لیتا ہوں میرے سوالات ختم ہو گئے بھائی اللہ تعالیٰ سے آپ شروع کیجئے آپ شروع کیجئے سے دس منٹ دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اليوم اکملتو لکم دینکم و اتممتو علیکم نعمتی و رذیتو لکم الاسلام الدینہ اس کا تعلق قرآن سے نہیں ہے اللہ تعالیٰ آئیم نے نہیں فرما رہا کہ قرآن کامل ہے یعنی فرما رہا اللہ تعالیٰ نے فرمایا دین کامل ہے اور اس کی وجہ کیا ہے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام کی امامت اور ولایت غدیر خم کے مقام پہ جب نازل ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کا بیان فرمایا اور یہ بہت سارے بہت سارے روایات میں موجود ہے اور اس کا تعلق قرآن سے نہیں ہے قرآن سے نہیں ہے اس کی دلیل یہ ہے کہ صحیح آسانیت کے ساتھ ان کے کتب میں موجود ہے کہ آخری اس کے بعد بھی آیات نازل ہوئیں احکام بھی نازل ہوئیں اسی آئے اکمال الدین کے بعد ملاحظہ فرمائی یہ کتاب بخاری شاب دار احیات طراث العربی یہاں پر باب و مؤکل الربا میں حدیث نمبر ہے یہ لقولی تعالی یا ایہو الذین آمنو اتقوا اللہ و ذرو ما بقی من الربا ابن عباس کا قول ہے ہاں دی آخر آیت نزلت عنالنبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری آئے یعنی آئے اکمال الدین کے بعد بھی آیات نازل ہوئیں احکام نازل ہوئیں حرمت نکاح نازل ہوئیں حرمت ربا نازل ہوئیں پھر ابن عباس پھر ربای یوما ترجعون ابن عباس رضی اللہ عنہ حدیث نمبر چار آزار پانچ سو چوالیس آخر آیت نزلت عنالنبی صلی اللہ علیہ وسلم آیت الربا آخری آیت جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی آیت ربا یعنی آیت اکمال الدین کے وقت آیت اکمال الدین جب نازل ہوئی ہے قرآن اس وقت کامل نہیں تھا اس کے بعد بھی آیات احکام نازل ہوئیں بخاری میں مزید ملائزہ فرمائے یستفتونک قل اللہ یفتیکم فی الکلال روایت ہے برا سے ابن عازب سے ہو آخر آیت نزلت یستفتونک برا نے کہا آخری آیت یہ نازل ہوئی ہے آیت اکمال الدین یہ نہیں کہہ رہا کہ قرآن آج کامل ہو گیا ہے آیت اکمال الدین دین کامل ہو گیا ہے کیونکہ دین کا محافظ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسا ایک ولی اللہ کا ولی اللہ کا حجت جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسا معصوم ہے اللہ نے اس کو خلیفہ بنایا اس کے بعد بھی اسی جیسا ہے امام حسن علیہ السلام وہ خلیفہ اس کے بعد بھی ہے امام حسین علیہ السلام تو دین اس لیے کامل ہے آیت اکمال الدین قرآن کے کامل ہونے کی بات نہیں کر رہا کیونکہ اس کے بعد بھی قرآن نازل ہوا ہے اچھا آپ جو کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی یہ بات میں بالکل مانتا ہوں بات بالکل آپ کی صحیح ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جائیں اور قرآن کو کامل نہ کریں شریعت کو کامل بالکل بات آپ کی صحیح ہے ہمارے سرانکوں پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گئے تھے قرآن کامل تھا بلا شک بلا رائب لیکن یہ کہاں ہوئے اس بات سے تعلق کہ موجودہ قرآن وہی کامل ہے آپ اس بات پر لہن دیکھیں اس قرآن کو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمع تو نہیں کیا تھا نا دیکھیں آپ کے صحیح حادیث میں موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے اور قرآن جمع نہیں ہوتا اور آپ کے عقیدے کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو حکم بھی نہیں دیا کہ قرآن جمع کرو علاقہ ان کو پتہ بھی دیتا کہ میں دنیا سے جاؤں گا نہ کسی کو حکم دیا کہ سنت کو جمع کرو نہ حکم دیا کہ میرا ولی خلیفہ کون ہے ایسے چلے گئے بس مر گئے اللہ کو بھی پتہ تھا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پتہ تھا بلا شک بلا رائب دین کامل ہے اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا سے نہیں اٹھایا اس وقت تک کہ پورا دین کامل ہے شریعت کامل ہے جس چیز کو بھی بشر کو احتاجت ہے وہ کامل ہے لیکن ابھی ہمارے پاس جو ہے یہ بھی کامل ہے بلا شک بلا رہے بلا شک یہ ناقص ہے جو ہمارے پاس ہے سنت ناقص ہے اس میں تو شک ہی نہیں ہے کہ ہمارے سارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خطبے ہیں ان کے جو افعال اقوال ہیں وہ ہمارے پاس اس کا ایک ہزاروہ حصہ بھی نہیں ہے یہ تو بلا شک بلا رہے ہوئے تفسیر قرآن میں ان کے احادیث آپ کے کتب میں تھی سفے بھی نہیں بنتے پورے سب ملا کر اتقان میں سویتی نے آخر اتقان میں جمع کیا ہے احادیث تفسیریہ کو اس میں جو ضعیف اور حسن اور صحیح کو ملائے وہ سب تھی سفے بنتے ہیں تھی سفے سے بھی کم بنتے ہیں ملاحظہ فرمائی یہ کتاب ہے سی بخاری چابدار احیات تراث العربی یہاں پر دیکھیں تو پہلے آپ نے جو آیت کوٹ کیا نا قرآن کے کامل ہونے کی بات نہیں کر رہا عرض یہ ہے آپ انصر ہیں اس کے بعد قرآن کے آیات نازل ہوئے ہیں دوسری جو آیت آپ نے کوٹ کیا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ذِكْرُ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِذُونَ آپ مجھے بتائیں آپ کے عقائد بہت شاز ہیں بہت ہی شاز ہیں یعنی آپ کہتے ہیں بخاری میں موضوع حدیث موجود ہے اس کا عقائل کوئی نہیں ہے اچھا یہ کتاب صحیح بخاری یہاں پہ قرآن کی جمع کی جو حدیث ہے یہ کئی دفعہ تقرار ہوا ہے یہاں پہ حدیث نمبر چھ ہزار چار سو ستا میں اپنے آپ کو بڑا کرتا ہوں نہیں چار ہزار چھ سو نواسیہ ابو بکر نے زید بن ثابت کو ابو بکر بیٹھتے تھے زید عمر آیا اور بولے ان سے کیا بولا کہا کہ ان القدل قل استحر یوم الیمامت بالناس و انی اخشا ان يستحر القدل بالقرآ فقال ابو بکر بلی فی المواتنک فیدھب کثیر من القرآن فاری بہت سارے قتل ہو گئے ہیں قرآن زائے ہو جائے گا قرآن زائے ہو جائے گا الا ان تجمعوه مگر یہ کہ آپ قرآن کو جمع کریں دیکھیں اگر اس آیت کا مفہومیہ اللہ تعالی نے خود زمان لیا ہے کہ میں قرآن کی افاظت کروں گا دیکھیں ذکر سے آپ نے کیوں مراد لیا کہ ذکر سے مراد کون ہے ذکر سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ قرآن مجید ہے ذکر سے نبی مراد ہو سکتے ہیں ملاحظہ فرمائیے آپ آپ کا عقیدہ میں نہیں جانتا پاکستان میں کیونکہ کبھی آپ وہابی بنتے ہیں دیوبندی بنتے ہیں کبھی آپ ماتوریدی بنتے ہیں پاکستان میں فرقی احناف کے سب سے بڑے فرقی احناف کے امام ہیں عقید میں ابو الحسن ماتوریدی یہ ان کے کتاب ہے تاویلات و اہل السنہ تفسیر ماتوریدی ابو منصور ماتوریدی جزئے سادس یہاں پر اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا لَذْذِكْرُ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِذُونَ کے ذیل میں کہتے ہیں وَإِنَّا لَهُ لَحَافِذُونَ اَيْ مُحَمَّدًا عَلَيْهِ اَفْضَلُ صلاة والسلام ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حفاظت کرنے والے ہیں جیسے اللہ نے کہا ہے کہ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حفاظت کرے گا یعنی آپ کے پاس آپ کہتا ہے نا کہ ہم حادیث کو اس لیے نہیں مانتے ہیں کہ یہ حدیث قرآن کے خلاف ہے قرآن نے کہا اس لیے قرآن کامل ہے یہ قرآن اس آیت میں قرآن نہیں کر رہا کہ قرآن کامل ہے کیونکہ اس کے بعد بھی آیات نازل ہوئے ہیں احکام نازل ہوئے ہیں میں نے بتا دیا آپ کو وہ آپ کے کتب سے دکھا دیئے ابن عباس آپ سے زیادہ عالم قرآن مجید میں اِنَّا لَهُ لَحَافِذُونَ کے متعلق لَهُ لَحَافِذُونَ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حفاظت کر رہے ہیں آپ کہاں سے کہہ رہے ہیں آپ کے پاس کوئی حدیث ہے کہ لَهُو سے مراد قرآن ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہو سکتے آیات قرآن میں بہت سارے مقامات ہیں جہاں پر مرجع زمیر لفظاں مذکور نہیں ہے اِنَّا اَنزَلْنَاهُ فِي لَیْلَةِ الْقَدْرِ اِنَّا اَنزَلْنَاهُ ہا کس کی طرف پلڑ رہا ہے قرآن کی طرف قرآن لفظاں مذکور نہیں ہے ماں قبل میں لیکن ہمیں پتہ ہے کہ قرآن کی طرف پلڑ رہا ہے اِنَّا لَهُ لَحَافِذُونَ یہاں پر کوئی ضروری نہیں ہے کہ قرآن کی طرف پلڑ رہا ہے قرآن ذکر سے بھی ہوئی ہے کہ مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوں یہ کوئی ناممکن نہیں ہے اچھا اب واپس آتے ہیں بخاری کی طرف بخاری نے ابوبکر عمر کی میٹنگ ہو رہی ہے ابوبکر کو عمر صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ قرآن کو جمع کریں وَاِلَّا قرآن ضائع ہو جائے گا تو انہوں نے یہ کیوں نہیں کہا اللہ نے ذمہ لیا ہم کیوں جمع کریں ان کو کیا نہیں نہیں معلوم تھا پھر ابوبکر جو ہے زائد ابن ثابت کو بلا رہا ہے کہ آپ قرآن کو جمع کرو زائد ابن ثابت کہہ رہا ہے کہ میں کیسے جمع کروں یہ تو بڑا مشکل کام ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا کیوں زائد ابن ثابت نے یہ نہیں کہا جس شخص نے قرآن جمع کیا ابوبکر سے کہا دیتا مجھے بتائیں کہ آپ ابوبکر سے بہتر تفسیر قرآن جانتے ہیں مولی صاحب کیا عمر سے آپ بہتر تفسیر قرآن جانتے ہیں کیا زائد ابن ثابت سے آپ بہتر جانتے ہیں ابو منصور ماتوریدی آپ کے فرقے کا امام ہے آپ ان سے بہتر جانتے ہیں اور آپ کا قول کہ بخاری میں موضوعہ حادیث موجود ہیں موضوعہ آپ اپنے فرقے کے اجماع کے خلاف بات کر رہے ہیں اجماع کا مخالف آپ کے علماء نے دلائل تکفیر میں ایک ان کے دلیل یہی ہے کہ جو اجماع کا مخالفت کرے وہ کافر ہوتا ہے آپ نے ایک مسلم اجماع کی مخالفت کیا خود اپنے کفر پر آپ نے مہر لگا دی اچھا تو اب میرے محترم یہ کہ اللہ نے دین کامل کر دی ہے اس میں شک نہیں ہے شریعت کامل کر دی یہ قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمع نہیں کیا آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے یہ بعد میں جمع ہوا ہے عثمان کے زمانے میں جمع ہوا ہے آپ دیکھیں آپ کہ رہے آپ نے جو آئے اکمال دین پڑھا ہے اس کا قرآن کے کامل ہونے سے اس کا تعلق ہی نہیں وہ ایک اور چیز کہہ رہا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَدِكْ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِذُنْ وہ مطلب نہیں بنتا جو آپ کے ادعا کر رہے ہیں کہ ہم قرآن کو کم نہیں ہونے دیں گے تو ابھی آپ جو ہے نا قرآن سے قرآن کے آیات دونوں دو آیتیں آپ کے پاس نہیں وہ آپ کے ہاتھ سے چلے گئے اس کی وجہ سے آپ کہہ رہے تھے کہ ہم حدیث کو نہیں مانتے کہ یہ قرآن کے خلاف ہے آپ قرآن قرآن کی غلط تفسیر کر رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ حدیث ان کے خلاف ہے اچھا آپ کوئی دلیل لے کہیں کہ یہ قرآن جو عثمان نے جمک یہ کامل ہے اس میں نقصان نہیں ہے آئیشہ تو کہہ رہے کہ یہ ناقص ہے عمر کہہ رہے کہ ناقص ہے عبداللہ عمر ابن نے کہہ رہے کہ ناقص ہے عبداللہ ابن مسعود کہہ رہے ہیں ناقص ہے عثمان خود کہہ رہا ہے ناقص ہے کسی صحابہ کا قول دکھائیں کہ اس نے کہا یہ قرآن کامل ہے کسی صحابہ کا قول دکھائیں کہ یہ کامل ہے کوئی دلیل نہیں کہا کہ یہ قرآن کامل ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو قرآن نازل بلا شک وہ کامل ہے لیکن یہ وہ قرآن پیغمبر نے جمع کرتا قرآن نہیں ہے یہ بعد میں پچیس سال کے بعد جمع ہوئی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس زمانے میں کیا ہوا قرآن کے ساتھ یہ جو زید ابن ثابت نے جمع کی ہے اس پہ دلیل لائے ہیں کہ یہ کامل ہے جی بسم اللہ میرا ٹائم ختم ہے اللہ مخلیل صاحب اللہ یاری صاحب نے بہت ہی عجیب اطریب ایلیگیشن لگایا میں چاہتا ہوں کہ آپ ان کا اچھی طرح سے جواب دیں کیونکہ ہم جو چھوٹے طبقے کے نارمل لوگ ہوتے ہیں وہ اچھی طرح سمجھ جائیں تو میں چاہتا ہوں صاحب آپ سٹارٹ کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم مجھے پتا تھا کہ اللہ یاری صاحب نے ہماری کتابوں کی روایات کا سارا لینا ہے اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی بات بھی نہیں ہے تو اس کا میں نے ایک اصول سے ان کا جڑ سے ختم کر دیا کہ کتاب اللہ کے مقابلے میں کسی روایت کو ہم نہیں مانتے خاص کر وہ روایت جس کے ذریعے کتاب اللہ پر کوئی جرہ ہو رہی ہو اس روایت کو ہم کسی صورت کے اندر قبول نہیں کرتے باقی انہوں نے کہا انہوں نے یہ کہا جی کہ نبیل اسلام بلکل ولی کامل ہیں اور سنت مکمل ہے اب میرا ان سے ایک سوال ہے یہ میرے ایک سوال کا جواب دیں کیوں کہ انہوں نے مجھ سے بھی سوال کی میں ان سے سوال کرتا ہوں کیوں جی یاری صاحب سوال کروں میں بسم اللہ بسم اللہ میرا سوال جرہ سوچ کے جواب دیں بڑا مشکل سوال ہے سوال جی ہے کہ نبیل اسلام کی شان زیادہ ہے یا کتاب اللہ قرآن کی شان زیادہ ہے جواب دیں ابھی جواب دوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس کی شان زیادہ ہے کس کا مقام زیادہ بڑا ہے قرآن بڑا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلا شک بلا قرآن سے پڑھیں شیعہ حدیث میں یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن سے پڑھیں دلیل شیعہ حدیث کی اعتبار نہیں ہے میرا عقیدہ پوچھائے تو میں آپ کا عقیدہ پیش کر رہا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن سے عظیم ہے اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا کوئی چیز خلقی نہیں کیا میری بات سنیں کہ کتاب اللہ اللہ کی کلام ہے کلام اللہ ہے اللہ کی کلام ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی مخلوق ہے مخلوق ہے کیسے نور ہیں کیسے نور ہیں آپ کی ہوایی باتوں کے اعتبار نہیں دلیل دیں مجھے کس طرح نور ہے پیدا ہوئے ہیں مخلوق ہیں اب تو نور سے خلق کیا نا نور سے خلق کیا بھائی اللہ نے اپنے نور عظمت سے خلق فرمایا یہ بیدتی عقیدہ ہے بیدت پر مبتی ہے موضوع مناظرہ یہ نہیں ہے نہیں آپ نے مجھ سے سوال کیا میں بھی سوال کر رہا ہوں بسم اللہ اللہ خلیل صاحب میں چاہتا ہوں جو آپ سوال کریں وہ دس منٹ یا پانچ منٹ جب پورے ہونے والے اس کے آخر میں کریں سٹارٹنگ میں سب جو الیگیشن لگا ہے وہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ پہلے ان کا جواب دیں آپ میرے سوال آپ میرے سوال کا ٹیم بیچ میں شامل نہ کریں میرے سوال ختم ہوگے میں جواب دے رہا ہوں وہ شروع کے سوال دیتا ہے وہ آپ مدعین تنقیق کے لئے میں نے آپ کے مدعا کے تنقیق کے لئے پوچھا تھا اس کے بعد جو باری باری پانچ منٹ ہے پھر واقعہ کے مطابق دلائل میں دوں گا اس پر کہ قرآن مجید کی شان نبی علیہ السلام سے اس لئے زیادہ ہے کہ نبی علیہ السلام کو جتنا مرتبہ اور مقام ملا ہے وہ قرآن مجید ہی کی وجہ سے ملا ہے جب تک قرآن مجید آسمان سے زمین پر نازل نہیں ہوا تھا تو نبی علیہ السلام کا نام تھا محمد ابن عبداللہ آپ کی نسبتی محمد ابن عبداللہ لیکن جو ہی قرآن مجید زمین پر نازل ہوتا ہے آپ کی نسبت اسی وقت تبدیل ہوتی اور آپ کی نام ہو جاتا ہے محمد الرسول اللہ جس چیز سے آپ کی شان ملی آپ کو عزت ملی رفت ملی بلندی ملی مرتبہ ملا آپ نبی بنے آپ امام الانبیاء بنے تو قرآن مجید کی شان زیادہ ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ سنت مکمل ہو اور نبی علیہ السلام کی تعلیمات مکمل ہو اور قرآن نہ مکمل ہے جائے اللہ اپنے نبی کو دنیا سے اٹھا لے یہ بات کسی صورت کے اندر قبول نہیں ہو سکتی اور یہ اکل کے خلاف ہے تو جب نبی علیہ السلام سے قرآن مجید کی شان زیادہ ہے اور اللہ نے نبی علیہ السلام کو قرآن میں ابھی پیش کرتا ہوں صورت الرات کی پہلی آیت ہے اللہ فرماتے اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ پر قرآن اس لیے نازل فرمایا تاکہ آپ لوگوں کو کفر اور شرق کے اندیروں سے نکال کر روشنی ایمان اور اسلام کی روشنی اور توعید کی روشنی کی طرف لے جائیں تو جب قرآن کی نزول کا مقصد لوگوں کو کفر اور اندیروں سے نکالنا تھا تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کفر اور اندیریں باقی تھے اور نبی علیہ السلام پہلے رخصت ہو گئے قرآن نہ مکمل رہ گیا یہ کیسے ہو سکتا ہے اللہ حلی صاحب آپ کا سوال نوٹ ہو چکا ہے اللہ حلی صاحب کا جب پرن آئے گا وہ اس پر جواب دیں گے آپ کا سوال بھی نوٹ ہو چکا ہے لیکن جو الیگیشن اللہ حلی صاحب نے سٹارٹنگ میں لگائی تھے ہم ان کا جواب چاہتے ہیں سر کیا انہوں نے یہی الیگیشن لگائی نہیں کہ ہماری کتابوں سے حوالے پیش کیے جی کہ یہ فلان کتاب میں میں نے پہلے بتایا سر ان کا الیگیشن تھا کہ صحیح بخاری میں یہ موجود ہے کہ امہ آئیشہ حضرت عمر انہوں نے بھی قرآن کو ناکس کہا ہے تو آپ کہتے ہیں نہیں کہا ہے نہیں کہہ سکتا کیسے ہو سکتا ہے آج میں چودہویں صدی کا ایک عام گناہگار آدمی ہوں میں کم علم آدمی ہوں میں اس قرآن کو نامکمل نہیں کہنے کے لیے تیار مجھ میں جرت نہیں یہ کفر سمجھتا ہوں تو صحابہ اکرام نبی علیہ السلام کی تربیت میں قرآن سیکھنے والے نہیں ایسا کہہ سکتے یہ راوی کو بھول ہو سکتی ہے وہ حدیث غلط ہے سر وہ حدیث اس کا مطلب غلط ہے سر ہم قرآن کے مقابلے میں انہیں نہیں مانتے سر جو بخاری کے ساتھ صحیح کا سٹیٹس ہے وہ ہٹا دیا جائے سر نہیں نہیں کیوں ہٹا دیا جائے سر آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو حدیث آئی ہیں وہ غلط ہیں اور صحیح بخاری بھی کہہ رہے ہیں آپ میری بات نہیں سمجھ رہے ہیں آپ اصول کیوں نہیں سمجھ رہے ہیں بھئی ایک بات قرآن کی ہے کتاب اللہ کی بات ہے دوسری طرح حدیث میں ایسی بات آ رہی ہے جو کتاب اللہ کے بارے میں شک پیدا کر رہی ہے تو ہم اس شک پیدا کرنے والی بات کو دیوار سے ماریں گے ردی کی ٹوکری میں ڈالیں گے سمجھ گئے بھائی آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ حدیث جھوٹی ہے نا آپ کہہ رہے ہیں حدیث سوال کے جواب دے دیں ایسی حدیث جو قرآن کے خلاف آئیں گی ان کو باہر نکال دیا جائے گا میں سمجھ چکا ہوں سر کوئی بھی حدیث ایسی آئے گی جو قرآن کے خلاف ہوگا اس کو مانا نہیں جائے گا میرا سوال عوام کا سوال یہ ہے کہ جو حدیث بخاری میں موجود ہیں کہ حضرت عمر امہ آئیشہ قرآن کو ناکست سمجھتی ہیں وہ حدیث کیا اس بخاری سے ہٹا دی جائے یا بخاری کے سامنے جو سٹیٹس صحیح کا ہے وہ ہٹا دیا جائے نہیں میری بات سنیں یہ ہمارے گھر کی بات ہے ہم اس کے بارے میں خود سمجھتے ہیں ہم اس بات کو بہت ہاتھ کر لیں میری بات سنیں نہیں آپ ہمارے گھر کی ہیں لیکن آپ کو بھی شک پڑا ہوگا ہے ابھی میری باری ہے میں دو تھی منٹ بات کروں میری باری نہیں ہے میرا رہتا ہے ابھی میرا ٹائم رہتا ہے بہت ٹائم ہو گئے بھئی آپ پانچ منٹ آپ کے عوضے گئے پانچ منٹ کہتا ہے سات منٹ ہو گئے سر مجھے آپ نے نہیں بتایا کہ یہ پانچ منٹ کا ٹائم ہے بتایا تھا شروع سے بتایا شروع سے بتایا تھا مجھے جواب دے آگے انہوں نے کہا اپنی باری میں جو آپ درن میری باری ابھی ٹائم رہتا ہے آپ نے میرا ٹائم ضائع کر رہا ہے تو اللہ نے فرمایا اللہ نے فرمایا یہ اتنا عجیب بات کر رہے ہیں ہزی آتی ہے میں کہتا ہوں پتہ نہیں یہ کیسے مفسر بن گئے ہیں پتہ نہیں یہ کیا آل ہے ان کا اللہ کے علم سے بہت جور ہے نہیں دیکھیں نا یہ کہتے ہیں از ذکرہ سے مراد نبی علیہ السلام مراد ہو سکتے کیسے مراد ہو سکتے ہیں از ذکرہ سے مراد قرآن ہے نزول نزلنا پیچھے غور کریں لفظ کی اوپر یہ ان کو لغت بڑی آتی ہے لیکن یہاں لغت بھول گئی ہے انہا نحن نزلنا نزول کس کا ہوتا ہے اسمان سے کیا اترا ہے قرآن اترا ہے تو یہ کیسی بات کر رہے ہیں یہاں مراد نبی علیہ السلام ہے جان چھڑا رہے ہیں اپنی انہا نحن نزلنا ذکرہ سے مراد قرآن کتاب اللہ ہے اللہ فرماتے ہیں اس کو ہم نے اتارا اور ہم ہی اس کی عفاظت کرنے والے ہیں تو جس چیز کی اللہ عفاظت کرے وہ کیسے نامکمل ہوگی اور عفاظت اللہ ایسی کرتا ہے جیسے قرآن کے حافظ ہیں دو ڈائی سال میں میں نے حد الحمدللہ دو سال میں حفظ مکمل کیا ساری دنیا میں قرآن کے عفاظت ہیں سینہ بس سینہ قرآن مکمل ہے تو یہ اس کے یہی طریقہ ہے نحن نزلنا ذکرہ وینہ لہو لحافظون تو اس لیے اب وہ شیعہ ان کے پاس اور کوئی چارہ نہیں رہا کیوں کہ ان کا جتنا مذہب ہے حقیقت میں وہ قرآن اس مذہب کو نہیں مانتا تو انہوں نے احسانی یہ تلاش کی کہ چلو جی ہم کہتے ہیں یہ قرآن ہی صحیح نہیں ہے یہ مطلب تو نہیں ہے بندہ جوہوں کے ڈر سے ساری رضائی کو آگ لگا دے یہ مطلب تو نہیں ہو سکتا نا تو اب جو باتیں قرآن مجرید میں ان کے خلاف ہیں ان کو چاہیے اپنی اصلاح کریں اور ادہت کی طرف آئیت کی طرف آئیت کی طرف اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں میرے محترم ناظرین اس کے متعلق تو اس کے پاس کوئی جواب نہیں ہے ٹھیک ہے نا اس کا قرآن کے کامل ہونے سے کیا تعلق ہے اس کے بعد بھی احکام نازل ہوئیں آیات نازل ہوئیں بخاری میں موجود ہیں اور اس بات کا جواب کہ انہوں نے قید دعا کیا کہ بخاری میں نہ صرف ضعیف بلکہ موضوع احادیث جوٹی احادیث موجود ہیں انہوں نے جماع کی مخالفت کی جماع کا مخالف کافر ہوتا ہے اس کا انہوں نے جواب نہیں دیا یعنی اس شخص سے یہ اپنے فرقے کا نمائندی ہے اس نے ایک نیا بات لکھا ہے شیعوں کے ردم ہے اس نے ایسی بات کیا ہے کہ کوئی عمری عالم کو کہتا ہی نہیں ہے اس کا کوئی قائل ہی نہیں ہے اس سے بات کرنا ہی ہے ہماری کوئی ضروری نہیں ہے اب پھر میں نے اپنے کتاب سے دکھا دیا ان کا امام ابو منصور ماتوری دی اس نے کہا انہ نحن نزلنا ذکر و انہ لہو یعنی لرسول صلی اللہ علیہ وسلم لحافظون جیسے اللہ نے کہا واللہ یعصیموکا من الناس یہ کیوں غلط ہے اس کی کوئی دلیل نہیں دی یہ کہتا ہے یہ ذکر جو ہے انہ نحن نزلنا ذکر یہ صرف قرآن ہو سکتا ہے سورہ طلاق آپ نے پڑھا نہیں ہے سورہ طلاق میں اللہ تعالی نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ذکر بولا ہے آپ کی عقل کہا ہے مولی صاحب انہ یہ دیکھیں آپ کسی بھی اعراب کے کتاب میں جائیں فرمایا یہ رسولان یہ منصوب ہے کس لئے منصوب ہے کیونکہ یہ بدل ذکر سے اللہ تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن میں ذکر بولا ہے خاموش ذکر بولا پلیس پلیس دیکھا مانڈریٹر اسی لئے ہے ٹائمنگ اسی لئے ہے کہ دوسرے خاموش رہے ہیں مکمل ہونے دیجئے اللہ مخلی صاحب مکمل ہونے ذکران رسولہ تو یہ کہ ذکر اللہ تعالی نے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ذکر کا نام دیا اور انزال کا نام بھی دیا کہ میرا نور ہے میں نے ان کو نازل فرمایا یہ آیت ہے کیوں ہم نازل ہوئے ہیں کیونکہ آدم علیہ السلام میں ان کا نور تھا ملائکہ نے بھی سجدہ کیا تو ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو سجدہ کیا اب یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ یہ ان کے بے معرفتی دیکھنے لوگوں کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے آنے سے پہلے یہ نبی نیتے رسولی نیتے آپ نے قرآن نہیں پڑھا مولی صاحب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی دنیا میں پیدا بھی نہیں ہوئے پیدا ہی نہیں ہوئے بعصت بھی نہیں یہ قرآن بھی نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ سب انبیاء سے احد لیتا ہے ایک نبی آئے گا نبی کے انوان سے اس کو رسول بھی بولا ہے قرآن کے نظور سے پہلے آدم سے بولا ہے نو سے بولا ہے ابراہیم سے بولا ہے کہ یہ آپ سب کا امام ہے اِذَا جَاكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ وہ آپ کا امام ہے اس کا اپنے کلمہ پڑھنا ہے اس کی نصرت کرنا ہے تو یہ نہ کہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے آنے سے پہلے تو کچھ بھی نہیں تھے فائدہ ہونے سے پہلے اندار نے ان کو رسول بولا ہے یہ آپ کی غلط فہمی ہے اچھا پھر آپ نے یہ آیت کی تلاوت کی ہے دیکھیں یہ ان کا موقف کیا ہے یہ کہتا ہے کہ دیکھیں کہ اگر کوئی حدیث قرآن کے خلاف ہم اس کو نہیں مانتے بات ان کی صحیح ہے قرآن قرآن ہر چیز قرآن کے خلاف نہیں ہے مگر زبردستی آپ قرآن کو کوئی اور غلط معنی لے لیں اور پہلے کہ دیں یہ فلان چیز قرآن کے خلاف ہے وہ آپ اپنے زبردستی جو بنا رہے ہیں قرآن کے معانی وہ آپ کی بات غلط ہے آیے اکمال دین کا جو آپ نے بولا اس کا کہ قرآن کامل ہے یہ اس سے تعلق نہیں ہے کیونکہ اس کے بعد بھی اس آیے کے نزول کے بعد بھی آیات نازل ہو گئے اس کا بھی میں نے ارز کیا کہ اس میں بھی تصریح نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہم قرآن کی حفاظت کرے پھر آپ نے جواب نہیں دیا میں نے آپ سے سوال کیا آپ ابو بکر زیادہ عالم ہیں آپ عمر صاحب سے زیادہ عالم ہیں آپ زید ابن صاحبت سے زیادہ عالم ہیں منصور ماتوریدی زیادہ عالم ہیں انہوں نے نہیں کہا اس آیت کا مطلب ہے کہ اللہ قرآن کی حفاظت کرے گا وہ جب میں قرآن کی بات ہو رہی تھی تو انہوں نے کیوں نہیں کہا اللہ حفاظت کرے گا مر جائیں جتنے قاریاں مر جائیں دنیا میں اللہ نے جب حفاظت کا زمل لیا تو ہم کیوں بھئی قرآن ضائع ہو ہی نہیں سکتا یہ کہنا چاہیتا نا اچھا پھر آپ نے اس آیت کی تلاویت دو آیت آپ کے پاس تھے وہ ختم کسی آیت آپ نے ذکر کیا فرمایا آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم علف لامرا کتاب انزلناہو الیک لی تخرج الناس من الظلمات الى النور بی اذن ربهم الى صراط العزیز الحمید میں نے کتاب آپ کو بیجا کہ آپ لوگوں کو ظلمات سے نور کی طرف بلائیں بلکل اللہ نے اسی لئے بیجا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پہ جو قرآن نازل وہ کامل تھے آپ سے سوال یہ ہے کہ یہ قرآن جو زید بن صحابت نے عثمان کے زمانے میں جمع کی یہ کامل ہے اس پہ دلیل ہے نا اس پہ دلیل دیکھیں اللہ تعالی نے جیسے قرآن کو نور بولا ہے تورات کو بھی نور بولا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَقَفَّيْنَا عَلَى آثَارِهِمْ بِعِسَبْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقَ الْنِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّورَاتِ وَآتَيْنَاهُ الْإِنجِيلِ فِيهِ هُدًا وَنُور تورات اور انجیل کو بھی بولا کہ اس میں نور ہے لیکن تورات انجیل ہے میں پتہ کہ ناقص ہے کارڈ کارڈ کے بنا دیا ہے اس میں اضافہ بھی کر دیا لوگوں نے لیکن ناقص سے اس میں اضافہ بھی ہے تحریف بھی ہے تو آپ کا یہ کہنا کہ قرآن نور ہے اس لئے کامل یہ عجیب ماجرہ ہے بھئی مجھے آپ کی سوچ پر آپ کے فکر پر بڑا تعجب ہے بھئی آپ کیسے سوچتے ہیں مثلا ایک دلیل ہے مثلا میں کہتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ کے رسول ہیں دلیل کیا موجزات ہیں انہوں نے ادعا کیا موجزات بھی لیکھائیں اللہ کے رسول ہیں آپ کا ادعا کچھ اور ہے دلیل جو لاتے ہوں دلیل موافقت ہی نہیں رکھتا اس کا رفت ہی نہیں یہ مدعا سے اور بھئی آپ ہمارے پاس دلیل لے کے آئے ہیں کہ آپ کے پاس سب سنت موجود ہے سب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سب خطبے ایک خطبہ دکھاؤ نا پیغمبر کا دو خطبے دکھاؤ اور بھئی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم روز خطبے دیتے تھے آپ نے نو منٹ بات کیا ہے سات منٹ تک چلا تھا ایک منٹ اور دیں گے سات منٹ تک کنٹینر ایک منٹ اور دیں گے اللہ علیہ وسلم ایک منٹ اور ہے ٹھیک ہے بھئی تو عرض یہ ہے میرے محترم ناظرین کہ یہ حضرت کہتے ہیں پوری سنت یہ تو ایسی بات ہے یہ بھئی کوئی جس کا علم سے تعلوم سے دینی علوم سے تعلق بچے بچہ بھی اس کو ایسے ادعا بچے گانا ادعا نہیں کرتا حدیث سب موجود ہے کوئی غائے بہت عجیب بات ہے پھر قرآن بخاری مسلم میں یہ سب اس میں موضوع حدیث گڑی گئی ہیں داخل کی گئی ہیں اور بھائی جو ادعا ہے اس پہ آپ دلیل لے کہیں صحابہ کا ایک قول ہمیں دکھائیں کہ انہوں نے شہادت دی ہو قرآن کامل ہے کیوں ایک صحابی نے یہ شہادت نہیں دی ہے صحابہ نے کیوں وہ پاگل تھے بے وقوف تھے قرآن نہیں جانتے تھے کہ انہوں نے شہادت دی قرآن ناقص ہے کمینی ہو سکتی بھائی میں اگرز کرتا ہوں بھائی صاحب یہ اس موضوع پر بالکل پیدل ہیں بالکل ضعیف ہیں اس موضوع پر زیادہ سب کا ٹائم زیادہ نہیں کرنا چاہیے آپ ڈرے نہیں ابھی پتہ چال جائے کہ میں پیدل ہوں یا سوالی پر اللہ میں خلیل صاحب اللہ میں خلیل صاحب آپ پیٹھنے ہیں دیکھیں جی میں نے جو سورت میدہ کی آیت پیش کی ہے یہ اتنی آسان آیت ہے کہ آپ کسی ریٹی چلانے والے بزار کے آدمی کو بھی پکڑ لیں جو بالکل جائل اور جٹ آدمی ہو جس کو کوئی اصول بھی پتہ نہ ہو آپ اس سے ایک سوال کریں اللہ اس آیت میں فرماتے ہیں کہ آج کے دن تمہارا دین مکمل ہو گیا ہے جب دین مکمل ہے اور قرآن نامکمل ہے تو کیا جواب ہوگا وہ بندہ کہے گا یہ نہیں ہو سکتا دین مکمل ہے تو جس دین نکلا کے چیز سے دین کا ماخذ کیا ہے میرا سوال یہ دین کا ماخذ کتاب اللہ ہے ایک سوال آپ سے کرتا یہ آیت کام پر نازل ہوئی ہے یہ آیت کس مقام پر نازل ہوئی ہے آپ کے عقیدے میں یہ عجیت الودا کے موقع پر نازل ہوئی عجیت الودا کس دن عجیت الودا کس دن عرفہ کے دن عرفہ کے دن کنٹینیو کریں دین اکم آج کے دن تمہارا دین مکمل ہو گیا اب یہ آیہ کا بہت آسان معنی ہے بہت آسان اس کا مفہوم ہے بہت آسان اس کا مطلب ہے کہ آج کے دن تمہارا دین مکمل ہے سوال یہ ہے کہ دین مکمل ہے قرآن نامکمل ہے یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے یہ اقل میں کیسے بات آ سکتی ہے کہ دین تو مکمل ہے لیکن جس چیز سے دین نکلا ہے وہ نامکمل ہو گی یہ کیسے ہو سکتا ہے بلکل جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو دین تھا قرآن تھا سنو سب کامل تھا بات یہ ہے کہ جو ہم تک پہنچی ہے یہ کامل اس پہ دلیل ہے کیوں نا اللہ نے دین کامل دے دیا دیکھیں یہ قرآن اللہ نے تو جمع نہیں کیا صحابہ نے جمع کیا پیغمبر کے وفات کے کئی سالوں بعد جمع کیا آپ دلیل ہے کہ یہ کامل ہے میں سمجھ گیا ہوں اللہ خلیل صاحب بات یہ ہے کہ اللہ یعنی صاحب کہنا چاہتے ہیں کہ قرآن تو مکمل تھا لیکن جو ہمارے تک پہنچا ہے وہ ناکس ہے پورے کے پورے آرڈر پورے کے پورے جتنے بھی فتوے وہ موجود ہے اب شیعہ کا جو عقیدہ ہے وہ اب زامنے آرہا ہے صاحبہ کبیہ صحابہ کبیہ یہ عقیدہ ہے پورے جان میں یہ گندہ عقیدہ صرف شیعہ کا عقیدہ ہے صحابہ کبیہ باقی اس کی جورت کوئی نہیں رہا صحابہ کبیہ نہیں کتابوں میں موجود ہے پھر ہم اس کو نہیں مانتے آپ نہیں مانتے آپ کا فرقین والے اجمع ہیں اس کی صحادم پھر آپ کی کتاب میں لکھا ہے کہ امام جعفر صادق ابوبکر کو صدیق کہتے تھے صدیق کون ہوتا ہے مانتے ہیں آپ پتہ ہے صدیق کسی لے کہتا ہے ہاں امام جعفر صادق نے لکھا انہوں نے لکھا ہے آپ پوری حدیث پڑھیں نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی طرح ہوتا ہے صدیق کس طرح بولتے تھے میری بات سنے آپ میری تیم نہ کٹے کیوں کہ وہ پوری حدیث تو پڑھنے تھا نا اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جادوگر کہا تھا جادوگر کہتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ آپ تم سچ کہتے ہو کہ تم نے مجھے جادوگر مان لیا اپنی دل کی بات میں آگے ظاہر کر دی صدیق اس لیے بولا ہے صدیق اس لیے وہ ایک استہزام ہے کہ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دل میں جادوگر مانتا تھا پھر زبان سے بھی کہتے کہ جادوگر ہے تو پوری حدیث پڑھو نا صدیق بولا ہے اس تصدیق کے لیے تو نہیں بولا ہے اس کو استہزام کے لیے بولا ہے جو بندہ بیٹھا تھا اس نے کہا آپ صدیق کہتے ہیں صدیق صدیق تین دوہ فرمایا میں صدیق کہتا ہوں اس موضوع سے کیا تعلق ہے اس موضوع سے کیا تعلق ہے اب یہ کہتے ہیں موضوع سے یہ تعلق ہے یہ کہتے ہیں ان کتابوں کے اندر آپ کی کتابوں میں عدیث موجود ہے کہ وہ قرآن نامکمل ہے اس عدیث کا یہ مطلب نہیں ہے جو یہ انہوں نے سمجھے نامکمل والا مطلب اس کا مطلب یہ ہے جو قرآن آسمان سے نازل ہوا ہے ابھی تک مکمل جمع نہیں ہو سکا ان کا یہ مطلب ہے جب جمع ہو گیا اس کے بعد ایک کسی صحابی کا کال پیش کریں بعد انہوں نے کہاو یہ جمع والا قرآن صحیح نہیں ہے ایک روایت کو پیش کریں یہ جو رات ہے تو پیش کریں ایک روایت پیش کروں کرو پیش کرو ایک منٹ اللہ مخلی صاحب مکمل کر لیجئے چالیس سیکنڈ بچے ہیں اس کے بعد اس طرح ہے کہ یہ قرآن جو مکمل ہے امام تک پہنچا ہے اس کو نامکمل کہنا تمام صحابہ پر جرہ کرنا ہے اور صحابہ کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں اولائے کا حزب اللہ یہ میری جماعت ہے اور یہ سارے اللہ فرماتے ہیں کر رہا ہے اللہ نے ان کو کفر اور عسیان سے دور کر دیا ان سے کفر کو دور کر دیا صحابہ کا نہیں بولا اہل بیت علیہ السلام کا بولا اس پر دلیل دیں اس پر دلیل دیں آپ دلیل دیں نہ پہلے آپ دلیل دیں کہ صحابہ کو بولا مطلق مطلق و یجری اللہ اطلاق کی مطلق اپنی اطلاق اطلاق پر باقی رہتا ہے جس کو تیمم نہیں آتا تھا جس کو تیمم نہیں آتا تھا جو جنگوں سے باگتا تھا وہ راشدون ہیں پھر آپ ان رویتوں کا سارا لیں گے میں نے کہا تھا قرآن کتاب اللہ کے مقابلے میں کوئی رویت قابل قبول نہیں ہے پھر ان رویتوں کا سارا قرآن نے سب بولا ہی نہیں کہ سب صحابہ راشدون ہیں چلیں بھائی سب اب آخری گفتگو میری ہے ٹھیک ہے نا اس کے بعد یہ ایک دو منٹ کے لئے آخری گفتگو ان کی ہے پھر کال ان کی مرضی کا ایڈنگ لاک کے ویڈیو چاڑ جائے گی جی مولوی بھاگ گیا مولوی نے یہ کار دیا یہ اپنا چینل ہی اسی بنایا ہے کہ اپنی مرضی کی ویڈیو بنا کے اس کی اوپر لکھ دیں گے مولوی خلیل بھاگ گیا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ایک میں سے مسئلہ میں بات کر رہے ہیں جو بالکل جاہل ہیں آپ کے پاس بلکل اس مسئل میں کوئی تحقیقی نہیں ہے آیات کا آپ ذکر کر رہے ہیں کہتے ہیں کہ آیات آیات کے دلالت پہ جب آ جاتے ہیں وہ آیات نہیں کہہ رہے کہ قرآن میں جیسے اب نے کہاے حدا و نور اللہ نے اس کو بھی بولا توات اورات کو بھی حدا و نور تو اس میں کیوں نقصان آ گیا اپنے اس کا جواب نہیں دیا اور بہت سارے سوالوں کا جواب نہیں دیا اچھا میں آتا ہوں مسلم کی طرح دیکھیں انہوں نے کیا کہا کہ صحابہ نے بولا ہے کہ قرآن اللہ نے نازل کے وہ جمع نہیں ہو سکا پتہ نہیں کیا بولا انہوں نے کچھ ایسا ارجیب الفاظ ہو تو بہرحال یہ دیکھیں ملاحظہ یہ صحیح مسلم ہے عائشہ کے اقوال نقصان ہے قرآن میں بہت زیادہ ہیں میں نمونے کے طور پر یہ دکھاتا ہوں اللہ نے جس قرآن کو نازل کیا تھا اس میں یہ آیات تھی ہیں اشر رضعات معلومات یہ کوئی عورت کسی مرد کو دس مرتبت چاہتی دے دے تو اس کا رضعی بیٹا بن جاتا ہے پھر یہ نسخ ہو گئی بخمس معلومات پانچ دفعہ چاہتی دے دو تو بیٹا بن جاتا ہے یہ آیات قرآن میں موجود تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وَهُنَّ فِي مَا يُقْرَى مِنَا الْقُرْآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی اللہ یہ قرآن میں موجود تھی لوگ اس کی تلاوت کرتے تھے اب مجھے دکھاؤنا قرآن میں یہ آیت قرآن میں دکھاؤنا یہ آیت اللہ یاری صاحب اللہ یاری صاحب کیا آپ نے حدیث پوری بیان کی ہے یا بیچ میں کچھ پورا ہے بلکل ختم ہے اس کے بعد ادلا حدیث ہے اللہ مخلی صاحب سکرین بڑی کریں سکرین بڑی کریں دکھائیں یہ حدیث پوری پڑھیں یہ سکرین بڑی ہے میں نے حدیث پڑھی ہے پوری پڑھیں نہیں آن آن نہیں اوپر اس کا باب باب کا قیم ہوا ہے آگے پڑھیں میں نے ترجمہ کیا دوبارہ ترجمہ کی ضرورت نہیں ان سم نسخنا پی خمس معلومات فتوفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وہن فیما یقرہ من القرآن ختم ہے اس کے بعد اگلا حدیث ہے حدیث نمبر چہدہ سو باون ہے مسلم کے ٹھیک ہے نا آپ یہ آیات کہاں گئی ہیں یہ کتاب سنن ابن ماجہ چابدار الفکر سنہ دو آزار تین میں چپیہ باب رضاع الكبیر حدیث نمبر انیس سو چوالیس ملائزہ فرمائیں عائشہ کہتے ہیں اس کو بکری کہا گئی آئی جاتا لقد نزلت آیت الرجم ورضاعت الكبیر عشر آیت الرجم قرآن میں موجود تھا رضاع عشر بھی موجود تھا ولقد کانا فی صحیفت تحت سرید لکابی گیا تھا صحیفت میں مصحف میں لکابی تھا ومن بستر کی نیچے رکھاتا یہ بستر قرآن نیچے رکھے بستر پی سوتی تھی فلم مات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وتشاغلنا بموت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفاد ہو گئی ہم ان کے موت میں مشغول ہو گئے بکری آکے اس بکری نکالی ہے یہ حدیث کیا صحیح ہے ملاحظہ فرمائی یہ صحیح یہ سنن ابن ماجہ ہے ناصر الدین البانی صاحب کے جلد نمبر دو صفحہ نمبر ایک سا اور تالیس ہے کہاں یہ حدیث حسن ہے حدیث حسن ہے ٹھیک ہے موضوع ترین روایت ہے من گڑھاتے ٹھیک ہے وہ مسلم ہے مسلم کی روایت آپ ایک حدیث دکھائے نا کہ صحابہ نے کہا قرآن کامل ہے میں نے قرآن کی عید دکھائیے قرآن مکمل ہے قرآن کی آیات اس کا جواب ہم نے دے دی اور آپ نے ہمارے رد کو رد نہیں کیا کیا جواب آپ آپ کے جواب آپ کے جواب میں کوئی جان ہی نہیں ہے بیکار لوگ فیصلہ کریں گے نا لوگ فیصلہ کریں گے نا جان ہے یا نہیں اللہ میں خلیصہ ٹائم پورا ہونے دیجی اللہ میں خلیصہ آپ پورا مکمل ایک نٹ رہ گیا ہے پورا ترلی جی صاحب عرض یہ ہے میرے مہترم ناظرین دیکھیں یہ کہ قرآن کریم دیکھیں قرآن کریم موجودہ قرآن کریم کامل ہے ہمارے پاس یا ناقص ہے سنت کامل ہے یا ناقص ہے اس کے لئے دلیل کی ضرورت ہے کیونکہ یہ ایک ایسی بدیہی چیز نہیں ہے بعض چیزیں بدیہی ہوتی ہیں ان کے لئے دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی ہم کہتے ہیں یہ سورج ہے سامنے تو آنکھ دیکھو سورج ہے وہ اس کی دلیل وہی دیکھنا کافی ہے قرآن کامل ہے یا اس میں گڑبر ہو گئی کمی ہو گئی یا مثلا تورات محرف ہے تورات کامل ہے یہ بدیہی نہیں اس کے لئے دلیل کی ضرورت ہے قحریف کے لئے بھی دلیل کی ضرورت ہے یا کامل ہے اس کے لئے بھی دلیل کی ضرورت ہے تو عرض یہ ہے انہوں نے جو دلائل پیش کی ہیں قرآن کامل ہے یا سنت کامل ہے آپ انشاءاللہ سوچ لیجئے کہ ان کے دلائل کیا اس مدعا کو ثابت کرتے یا نہیں کرتے ہم نے جو پیش کیا بھائی ان کے دلائل کو ہم نے رد کیا ایسی کوئی بات نہیں ہے صحابہ نے کسی صحابی نے شہدت نہیں دی قرآن کامل ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی حدیث نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے بھی کوئی آیا نہیں ہے قرآن نہیں ہے اللہ نے کہا قرآن جو صحابہ جمع کرے گا وہ کامل ہے اللہ خلیل صاحب اللہ خلیل صاحب شروع کرنے سے پہلے دیکھیں میں ان کے ساتھ شروع کرنے سے پہلے میں ایک جی صاحب بس لازٹ ہے سر اللہ خلیل صاحب اللہ یاری صاحب نے کہا ہے کہ قرآن بقری کھا دی تھی وہ حدیث پوری بھی دکھائی دائی ہے کیا یہ بات صحیح ہے سر موضوع ترین من گڑات رہے تھے کس نے بولا ہے کسی محدث نے بولا ہے دیکھیں یہ مسلم ابھی آپ بھاگ رہے ہیں دیکھیں مسلم ابن حجاج ان شابوری محدثین کا اللہ ماں سب اللہ ماں سب مسلم ابن حجاج ان شابوری محدثین کا امام ہے یا نہیں ہے اس کی کچھ کچھ اتبار نہیں ہے اس کا مسلم امام نہیں ہے یہ امام ہے مسلم بخاری امام نہیں ہے امام محدثین کا اس کو پتہ ہے اصل امام قرآن امام ہے اللہ ماں خلیل صاحب قرآن امام ہے حدیث میں سب سے بڑا عالم کون ہے اب آخری ٹیم میرا یہ ٹیم خراب کر رہے ہیں اللہ یاری صاحب مکمل کرنے دیجی پولے علامہ خلیل صاحب پورا مکمل کرنے دیجی اس کے بعد سوال جاں موقع ملے دیکھیں جی میں نے قرآن کی جو آیت کوڈ کی ہے نا یہ کتاب اللہ کی آیت ہے سب سے محکم قرآن ہے اور سب سے بنیادی دلیل قرآن ہے اللہ نے اس میں جب فرما دیا دو دونے چار کی طرح دو ضرب دو برابر چار جس طرح ہوتا ہے نا آیت پڑھیں آیت سنا لیں آیت سنا لیں ایک جائے دیکھیں تمہارا دین مکمل ہے ہج 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 گئے ہیں الحمدللہ دو دفعہ گئے ہیں ہج پہ گئے ہیں دیکھیں حج کے اعمال کان سے شروع ہوتے ہیں یوم ترویہ سے یوم ترویہ میں احرام ہوتا ہے اس کے بعد یوم عرفہ ہے ٹھیک ہے نا اصل اعمال حج کے عرفہ کے بعد ہوتے ہیں آپ خود کہتے ہیں کہ اس میں خود کہا دیکھیں یہ آیت کہاں پہ نازل ہوئے ہیں یوم عرفہ پر یعنی اس وقت تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے احکام سکھائے کسی نہیں تھے اگر آپ کہتے ہیں یوم اکملت لکم دینکم کا مطلب یہ ہے سب دین کامل ہو گیا فروع اصول قرآن سب کامل ہو گیا تو مجھے یہ بہت آپ نے خود اعتراف کیا یہ یوم عرفہ نازل ہوا ہے دیکھیں آپ نے خود کہا یوم عرفہ نازل ہوا ہے سوال کا جواب دینا یوم عرفہ نازل ہوا تو ابھی تو آپ کے اپنے اعتراف سے ابھی تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے احکام سکھائے نہیں تھے کیونکہ حج کا اصل اعمال پچانوے فیصد تو عرفہ کے بعد ہے انہوں نے کہا قرآن کی عید کو سمجھیں انہوں نے کہا کہ بیکی کی روایت کے اندر انہوں نے کہا ایک عدیس پیش کریں نبیر اسلام نے فرمایا القرآن حجت اللکاؤ علیکہ کہ اے بندے قرآن قیامت کے دن تیرے اوپر عجت ہوگا تیرے اکمہ یا تیرے خلاف اگر قرآن مکمل نہیں ہے تو نبیر اسلام نے کیسے فرما دی یہ قرآن تیرے اوپر عجت ہے اللہ کے نبی تب فرما گیا حدیث کے اندر قرآن تیرے اوپر عجت ہے عرفہ کا جواب دے نا علیہ احمد اکملتو وہ کیوں چھوڑ دیا اس سوال کا کیوں جواب نہیں ہے علیہ احمد اکملتو لکمدین عرفہ میں نازل ہوئی ہے تو پھر ابھی تو حج ہوا ہی نہیں ہے حج سکھایا ہے یعنی تعدیم کیسے کامل ہو گیا میری بات سنیں اس کا کیوں نہیں جواب دے رہے ہمارا ایمان ہے اس سوال کا جواب دے نا اس سوال کیوں کیوں ایک منہ میری بات سنیں قرآن میں اللہ نے جو فرما دیا ہم اس پر کامل اور مکمل یقین رکھتے ہیں اللہ نے فرمایا آج کے دن تمہارا دین مکمل ہے سوال یہ ہے دین مکمل ہے دین اگر کامل ہے تو پھر حج دین میں سے نہیں ہے کیونکہ حج کے احکام اس آیاء کے نزول عرفہ کے بعد ہے پورا حج عرفہ کے بعد ہے آپ نے خود اقرار کیا جب عرفہ کے بعد ہے تو آج بتا دیا گیا ہے نا عرفہ کے بعد بتایا نا عرفہ سے پہلے نہیں بتایا دین کامل ہو چکا حج اس میں سے نہیں ہے آئے ربا آئے کلالا جو بعد میں نازل ہوئی ہے وہ بھی دین کا نیسہ نہیں ہے ایک چیز کا اعلان پہلے ہوتا ہے آلیہ امہ اکملتا لکم دین اکوم کا اس مطلب سے تعلق نہیں ہے کہ میں نے قرآن کامل کر دیا یہ بات کٹتے ہیں جی درمیان میں ان کی عادت ہے اللہ یہ بات کٹتے ہیں ایک چیز کا پہلے اس کا اعلان ہوتا ہے پھر اس کے بعد اتمام ہوتا ہے اللہ نے پہلے اعلان فرما دیا دین مکمل ہے اگلے دین نے آج بتا دیا اگلے دین نہیں اس کے تین چار دن ہوتے ہیں اس کے مزید تین چار دن عامال ہوتے ہیں آج کے آج تو آج مکمل ہے آج مکمل ہے آج مکمل ہے جب بتایا نہیں مکمل کہا ہے آج مکمل ہے جب دین کامل ہو چکا ہے تو اس کے بعد کوئی حکم نہیں ہے آج یہ نہیں ہے حج کے حکام تو سارے عرفہ کے بات ہیں اب یہ قرآن تو یہ قرآن تو الحمدللہ مکمل ہے اور اب آپ کا قرآن مکمل ہے جو غار کے اندر ابھی تک پڑھا ہوئے ہیں آپ کے قرآن تو بکری کہا گئی نا آپ کے قرآن کو آپ کے قرآن کو تو بکری کہا گئی ہے بکری کہا گئی ہے بکری 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 اللہ مخلیل صاحب اللہ مخلیل صاحب بات سنی اللہ مخلیل صاحب بات سنی آپ کا کہنا ہے کہ کوئی بھی حدیث جو قرآن کے خلافہ ہے آپ اس کو رد کر دیں گے لیکن جی جی لیکن جو باقی حدیث اللہ یاری صاحب نے کوٹ کی ہے بکری کے قرآن کھانے کی یا ناکس ہونے کی آپ کے علاوہ آپ سے بڑے جو علماء ہیں بہت بڑے جو علماء ہیں ان سب نے کہا ہے کہ یہ صحیح حدیث ہے میری بات سنیں بڑا ہو نا یہ بڑا ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے بڑا تو اللہ جیسے سمجھ دیتے ہے وہ بڑا ہوتا ہے قرآن میں اللہ فرماتے ہیں سمجھ والے سے اوپر بھی ایک سمجھ والا ہے تو ایک قرآن کے اندر یہ اصول ہے ان کی اپنی کتابوں میں رجال کشی میں بھی لکھا ہوا ہے کہ کتاب اللہ کے ساتھ وہ عدیث جو صحیح بھی ہو اس کو بھی چھوڑ دیا جائے گا کتاب اللہ کے مقابلے میں جے جائے کہ وہ عدیث جو قرآن کے بارے میں شک ڈال رہی ہے اس کو ہم کسی صورت میں قبول نہیں کر سکتے قرآن کے بارے میں کوئی شک نہیں ہے قرآن کے بارے میں کوئی شک ہی نہیں ہے اللہ مخلی صاحب آپ کا سٹینس کلیر ہو چکا ہے ہم سمجھ چکے ہیں کہ کوئی بھی حدیث جو قرآن کے خلاف جائے اس کو سائیڈ میں کر دیا جائے صحیح اسلیم میں موجود ہو چاہے صحیح بخاری میں موجود ہو چاہے آپ کے بڑے علیماء اس کی تصریح کر کے ایکسپٹ کر لیا ہوں کوئی اس سے کوئی مطلب نہیں ہے ہمارے لیے سب سے قابل قدر کتاب اللہ ہے اللہ کے قرآن کی سب سے بڑی شان اور سب سے پہلا مکمل قرآن حاکم کتاب ہے بخاری مسلم کے پاس نہیں تھا بخاری مسلم نے جو ہے روایت نقل کی ہیں ان کو نہیں پتا تھا ان کے پاس قرآن سب سے بڑی نہیں تھا ان کا پہنگ نہیں وہ ان کو پتتا ہے امت کے علماء جنہوں نے اجماع کی ہیں کہ بخاری مسلم صحیح ہیں وہ بھی آپ سے جائلتر ہیں آپ ان سب سے عالم ہیں تو اس اجماع اینے میں شکل بھی دیکھا گیا کل کی کل صحیح ہیں آج آپ کو سمجھ آ جائے گی ہے کہ قرآن مکمل ہے الحمدللہ سمم الحمدللہ ٹھیک ہے بھائی چلے اللہ بھاک دیس پر ایمان کامل لکھنے کی توفیق اطاف فرمائے آپ اس کے متعلق میرے سوال کا جواب نہیں دیا اس کے بعد جو آیات نازل ہوئے ہیں وہ قرآن کا جز نہیں ہو سکتے کیوں نہیں ہے جز کیونکہ جب قرآن کامل ہو گیا تو اس کے بعد آیا جو نازل ہوئے ہیں تو قرآن کا جز نہیں ہو سکتے میری بات سنے یہ قیامت تک کے لئے ایک اصول میری بات ہے ایک میٹ سنے پورا جواب ہے جب قیامت تک کے لئے اصول بتا دیا گیا کہ یہ دین اور قرآن مکمل ہیں اس اعلان کے بعد کوئی آیت اگر نازل ہو تو وہ اس کی خلاف تو نہیں ہو سکتی آلیہ اکملتو لکم دینکم کا مطلب یہ ہے میرے بھائی دیکھیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک ایسا شخص ہے جو اللہ کا حجت نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا وہ معصوم ہے اور جتنا علم یہ کہاں لکھا ہے یہ کہاں لکھا ہے یہ کہاں لکھا ہے دلیل دے علم خلیل صاحب علم خلیل صاحب آپ کے کہنے کے مطلب ہے دین اور قرآن سیم ہے بلک سیم ہے سیم ہے یہ ٹھیک ہے یہ آپ کے کتب میں لکھا ہے میں آپ کے کتب سے دکھا دیتا ہوں بس میں کسی کتب سے نہیں دیکھتا قرآن سے دیکھوں گا آیہ کا مطلب یہ ہے صحابہ کے اقوال وغیرہ کہ یہ غدیر خم میں نازل ہوا ہے علیہم اکملتو لکم دینکم کا مطلب یہ نہیں ہے یہ جو آپ کہہ رہے ہیں یہ آپ کی چہالت ہے اگر آپ کہتے ہیں آپ خود کہتے ہیں کہ عرفہ میں نازل ہوا ہے اور عرفہ کے بعد بہت سارے احکام آئیں عرفہ کے بعد میں بتا دوں گا آپ سن لیں آن لائن سن لیں تینکیو سار اللہ پوچھتے خیار آپ بات میں مجھے پتا ہے آپ کہیں گے یہ ہے اور وہ ہے اصل حصول میں نے بتا دیا بائی صاحب کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسا انہی جیسا معصوم انہی جیسا قرآن کے آیات قرآن کے ظاہر و باطن کا حامل اللہ تعالیٰ کے اسرار کا حامل اس شریعت کا محافظ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسا ان کے بعد موجود ہے اور اس کے بعد بھی موجود ہے اس کے بعد بھی موجود ہے پہلا علی علیہ السلام پھر امام حسن پھر امام حسین علیہ وسلم پھر آئیمہ تاہرین علیہ وسلم تو پھر نبی علیہ السلام نے اپنے مسلح پر ابو بکر کو کیوں کھڑا کیا نہیں کھڑا کیا نہیں کھڑا کیا جس نے کھڑا ہم اس کو نہیں مانتے کھڑا کیا کھڑا کیا ہمارے پاس بہت حدیث ہیں آپ کے روایات میں یہ ہے نماز تو عرف فاسق کے پیچھے ہو جاتا ہے نماز تو فاسق کے پیچھے بھی ہو جاتا ہے نماز کسرے کے پیچھے بھی ہوتا ہے اللہ مخلیل صاحب میں آپ سے ایک سوال پوچھنا ہوتا ہوں صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے 4577 جس میں ہے کہ جو علی رضی اللہ عنہ ہے وہ سوچتے تھے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ وہ سوچتے تھے کہ حضرت ابوبکر اور حضرت عمر دونوں لائر، سنفل، ٹریچرس اور ڈیسونیشت یہ چار کوالیٹی بتاتے تھے کیا یہ بھی حدیث سب باطل ہیں کس طرح وہ حدیث پڑھیں میرے سامنے نہیں نہیں اس طرح نہیں پوری پڑھیں پوری حدیث پڑھیں آپ پوری حدیث دکھائیں ناظرین نے دیکھ لیا ہاں دیکھ لیا دیکھ لیا سب ناظرین نے دیکھ لیا اللہ جانتا ہے کہ میں آپ کی جہل کی وجہ سے میں مزید آپ سے گفتگو نہیں کرنا چاہتا کیونکہ آپ جو بات ہے میں نے قرآن کی آیات پیش کی ہیں وہ آپ کو جہلت لگتی ہے نحوذ باللہ منزال قرآن کی وہ آیات نہیں ہیں وہ آیات جو آپ مفہوم لے رہے ہیں وہ نہیں ہیں دیکھیں قرآن کے اگر آپ دیکھیں ابھی آپ کو چاہیے ابھی آپ اپنا چینل بات کر دیں انہا ارسلنا نوحا قرآن میں موجود ہے کہ ہم نے نوح کو نبی بنا کر بھیجا ہے آپ کہہ دیں نوح میں ہوتا میں نبی ہوں ٹھیک ٹھیک ہے قرآن کا غلط مفہوم لے ہیں تو آپ نبی بھی بن سکتے ہیں ٹھیک ہے نا نبی بھی بن سکتے ہیں بھئی قرآن کا غلط ترجمہ کر رہے ہیں غلط مفہوم لے لیں اس سے آپ وہ کوئی بھی کر سکتا ہے قرآن اسی معنوں میں ہوت جاتا ہے انہی معنوں میں ہوت جاتے ہیں جس معنوں میں وہ نازل ہوا ہے نہ جس معنوں میں ترجمہ آپ کر رہے ہیں آپ ابھی اپنا چینل باندھ کر دیں تو بہت اچھا ہے شکریہ میرے بھائی لیکن آپ نے کل جو ہے نا یہ نہیں کہ اس ویڈیو میں اس ویڈیو میں خیانت نہیں کرنی ہے اپنی طرح سے ہم کبھی ویڈیو کو کٹتے نہیں ہیں کامل پیش کرتے ہیں ہمیشہ یہ لائیو ہے اس کو کٹیں گے نہیں یہ لائیو ہے یہ ثابت ہوگا آپ نے جو اپنی بیوزتی کرائی اپنی وہ سرکل دیکھیں گے انشاءاللہ جو حدیث کا جتنا خود اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہیں سب محدثین اور سنت کے علماء کنہوں نے مخالفت کیا اور بولا کنہوں نے جھوٹیا حدیثنا بخاری ادھر بیٹا جوٹیا حدیث نسائی سب جوٹیا حدیث جب انہوں نے کتابیں بر دیا یا بخاری ہے یہ جوٹیا حدیث یہ آپ کا جوٹ ہے یہ آپ کا جوٹی حدیث جوٹیا حدیث یہ آپ کا زیادتی والا جملہ میں نے یہ جملہ نہیں کہا آپ نے کہا موضوع ہے موضوع جوٹ کو بولتے ہیں موضوع جوٹیا حدیث کو بولتے ہیں ہاں جوٹو جوٹی کو جوٹ بولا ہے نا جوٹو آپ نے بولا ہے کہ موضوع حدیث جمع کی ہیں بخاری کے حدیث کو آپ نے موضوع بولا ہے تو بخاری ادھر کس لئے بیٹھاتا کہتا ہے ہر حدیث سے پہلے میں لکھنے سے پہلے دورہ کے نماز پڑھتا ہوں استخارہ کرتا ہوں نماز پڑھ کے استخارہ پڑھ کے لکھتا ہے جوٹی حدیث بخاری انہوں نے روایت کیلہ بخاری حدیث لکھنے ہر حدیث لکھنے سے پہلے دورہ کے نماز پڑھ کے استخارہ کرتا تھا تو استخارہ کر کے جوٹی حدیث لکھتا تھا بڑا ٹائمز آیا کیا اس شخص نے اس سے پہلے وہ جو سندھی مولوی تھا اب یہ نوجوان آیا بھئی عیسیٰ غزالی بھائی یہ ہمارے آخلی کارل رہا ہے بھائی یہ کہنا میں شکریہ ادا کرتا ہوں آپ نے بہت پیارے بھائی محمد شعائب کا انہوں نے زحمت کی